اصم میں بار کے حالات گمبھیر بنے ہوئے ہیں راجو آبدہ پربندن پرادھکرن کے مطابق راجو کے 29 جلوں میں 21 لاکھ سے زیادہ لوگوں پر بار کا اثر پڑا ہے بار پیٹا جلے میں کئی گاؤں اور کھیت پانی میں ڈوب گئے ہیں یہاں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ دھر سے بے گر ہو گئے ہیں بار کا سامنا کر رہے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے اور ایسے حالات میں ان کی سودھ لینے والا کوئی نہیں ہے جلے کی زیادہ تر علاقوں میں جانے کا ایک ماتر زریعہ ناوے ہیں سڑکے پوری ترہ سے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے انہیں رہت شیویروں میں تو پہنچا دیا ہے لیکن اس کے بعد ان کی کھیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہے یہ سیویر میں آیا ہوا سیویر میں گائے برکی اور کی سب لے کے بچہ چلے سب لے کے ہم لوگ سیویر میں آیا ہم لوگ کا کوئی خبر نہیں لیتا ہے کوئی بیدویاک ایم بیشن بھی کوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ کدھر کا پانی کا سامنشہ ہے پینے والا پانی نہیں ہے یہ جو پانی دیکھ رہا ہے یہ لوگ ہم لوگ پانی پی رہا ہے اور کسی کو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے کھانا انہوں نے نہیں ملا ہے کوئی کوئی بھوک سے رہ رہا ہے اسے اسے سمجھ سمیں فلحال دا جمعے قریب چالیس ہزار سے زیادہ لوگ رہت شیوروں میں رہ رہے ہیں ادھکاریوں کے مطابق ستاون ہزار ہٹیر سے زیادہ فصل پانی میں ڈوب گئی ہے اور چودھے لاکھ سے زیادہ جانوروں پر اس کا اثر پڑا ہے